السلام علیکم ناظرین یہ تریکل بھئی پاکستان کا کافلہ احمد پور شڑکیا سے نکل کے نور پور سے آگے نکلتے ہوئے اس وقت جو ہے وہ کافلہ پاولپور کی طرف روانہ ہو چکا ہے الحمدللہ یہ آپ کافلے کی فوٹیج دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی زیادہ کراود ہے عوام کا بہت زیادہ عوام الحمدللہ کافلے کے ساتھ ساتھ اور جیسے جیسے کافلہ آگے بار رہا ہے عوام کی تداد کافلے کی تداد بڑھتی جا رہی ہے اگر کچھ ریسہ ہے ایم کش ہے ہونی ہینگ پوٹ کاف لڑھت ہر رہا ہم دیکھ ساتھ توڑ ہاں جا جائے نارز کرنا کار دیکھ رکم ہے جا انشاء موسیقی 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 یہ مرکزی کنٹینر ہے اور وہ پیچھے سارا کافلا ہے وہ پیچھے کافلا ہے پیکچھے کافلا ہے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم بہاول پور سے گزر رہے ہیں تحریک لبیک پاکستان کا پاکستان بچاؤ مارچ اس وقت بہاول پور سے گزر رہا ہے اور آپ دیکھ سکیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے مارچ جو پاکستان بچاؤ مارچ ہے اس کے اردگرد تمام دکانے تمام بزار پوری طرح سے کھلے ہیں کہ تہائی قرآن اپنے مارچ آپ کو دکھا رہا ہے کہ انتہائی پور امن اور پتیوں کے ساتھ استقبال ہو رہا ہے جگہ جگہ آپ استقبال دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ آپ استقبال دیکھ سکتے ہیں بہاول پور تحریک لبیک پاکستان کے پاکستان بچاؤ مارچ کے بہاول پر پہنچنے پر بہت زیادہ بہاول پور کی عوام ہوش ہیں اس کے پاکستان کے پاکستان کو کچھانا ہوں پاکستان کو کچھانا ہوں جگہ لے گیا ہے 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 ابھی کافرہ بہت زیادہ پچھے ہے یہ کچھ گاریاں اور بس موز ہے جو ہے وہ دیسے آگے ہے جو بھی کافرہ کافی پچھے ہے ناظرین آپ کو اپنیٹ کرتے جلیں کہ پولیس کی جانب سے بہاولپور کے اندر مختلف راستوں کو بند کیا گیا ہے یہ انتہائی غیر ضروری تھا اور یہ ایک انتہائی غیر ضروری اقتام ہے جو پولیس کی جانب سے کیا گیا ہے کوئی ایسی ضرورت اس اقدام کی موجود نہیں تھی جس کو کہ کیا جانا انتہائی غیر ضروری ہے اور پولیس کی جانب سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کافلے میں موجود لوگوں کو غصہ دلانے کی اور اشتہال دلانے کی کوشش کی جاری ہے میسیف کراؤڈ ہے بہت بڑا کراؤڈ ہے تیری قلب ایک پاکستان کے پاکستان بچاؤ مہارچ کے ساتھ اور پاکستان بچاؤ مہارچ کے شروع کا انتہائی پور امن ہے انتہائی ذمہتاری کے ساتھ آپ کو یہ ریپورٹنگ کر رہے ہے جی شکریہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی گاری ہیں آگے بھی موجود ہیں ناظرین ابھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جو ہم نے ابھی اطلاعات حاصل کی ہیں اس کے مطابق ابھی معلوم ہوا ہے کہ بہاولپور شہر میں تاخلے سے روکنے کی کوشش کی گئی تیری قلب ایک پاکستان کے پاکستان مچاؤ مہارچ کو اور اس کو روکنے کی کوشش کے توران جو ہے وہ گفتو شنیب کے ساتھ جو ہے وہ راستے کو کلیر کروایا گیا پولیس نے جو ہے وہ رکاوٹنٹ آ دی لیکن دوسری جگہ کے اوپر جو ہے وہ راستے کو روکا گیا اور وہاں سے جو ہے وہ آہ متبادل راستہ اختیار کرتے ہوئے اب کافلہ جو ہے وہ بہاولپور شہر کے اندر موجود ہے ہر پاکستانی کا یہ جمہوری حق ہے کہ وہ اپنے احتجاج کو پر امن انداز میں ریکارڈ کروا سکے پاکستان میں اب سے کراچی سے لے کر بہاولپور تک کوئی گملہ نہیں ٹوٹا کوئی پتہ نہیں ٹوٹا تحریک لبیک پاکستان کا پاکستان بچاؤ مارچ انتہائی پر امن انداز میں اپنا جو سفر ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں لاہور پنجاب میں پنجاب میں اس وقت محسن نکوی صاحب وزیر علیہ اور ان کی تمام ٹیم جو ہے وہ موجود ہے لیکن جس طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ اگر سندھ کے اندر کچھ ہوتا تو پیپلز پارٹی کی حکومت ذمہ دار تھی اگر پنجاب میں کچھ بھی ہوگا تحریک لبیک پاکستان یہ کارکنان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے پولیس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے نقش امن کا کوئی مسئلہ بنتا ہے تو پنجاب حکومت ذمہ دار ہوگی اور وفا کی حکومت ذمہ دار ہوگی کیونکہ ہم بہت اچھا طریقے سے جانتے ہیں کہ پنجاب حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ یعنی وفا کی حکومت کے درمیان میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے انتہائی پر امن مارچ ہے سب کا آئینی حق ہے کہ وہ پورے پاکستان میں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں اپنا احتجاج پر امن انداز میں ریکارڈ کروائیں اور سیکیورٹی فرام کرنا یہ اداروں کی ذمہ داری ہے یہ اداروں کی ذمہ داری ہے اور یہ سیکیورٹی جو ادارے ہیں یہ ان کو چاہیے کہ نقص امن کا کوئی مسئلہ نہ ہونے نہیں دکانے کہیں بند نہیں کروائی گئی تیری کلب بیک پاکستان کی جانب سے کہیں کسی جگہ کے اوپر نہ دکانے بند کروائی گئی نہ کاروبار بند کروائے گئے نہ ہی اپنے احتجاج کو کسی اور رنگ میں جو ہے وہ سامنے لائے آگیا شکریہ تیری کلب بیک پاکستان کے مرکزی قائدین کے ویڈیو بیانات اور مزید نئی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ریز وی نیٹر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک بڑھ وقت پہنچ سکے